سو میں ہوں دلیب اور میرے ساتھ ہے آنیل کپور سر ہرش وردن اور راج سنگھ چودری سر کیپٹن آف دشپ بہت شاندار لگ رہا ہے سر ٹریلر اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا کچھ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ دیکھ کر رکھ کے دیکھنے کا مند کیا آپ کو کس طرح کی ریسپونسز آ رہے ہیں پیائے کہ ہم لوگ ابھی تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے جو میڈیا میں ہیں ان سے بات چیت ہو تو وقت ہی نہیں ملا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ریسپونس ہے تو آپ سے سن کر خوشی ہوئی کہ آپ کو اچھا لگا ٹریلر اور آپ نے جو دیکھا آپ اچھا لگا تو جو بھی آ رہے ہیں ان سے ہمیں ایک فرسٹ آنڈ اور پتا چل جاتا ہے شکل سے آنکھوں سے یہ جنوین ہے کہ نہیں اتنے سالوں سے تو پتا ہی جاتا ہے میں بہت جنوین ہوں سر نہیں نہیں ہوئی بڑا اس لیے میں جو بہت بہت شکریہ نہیں ہوئی تھی صرف پوسٹر لگا تھا اس کو آدھا گھنٹہ دیکھنے میں چلا گیا تھا پھر ریلیز ہونے کے بعد چھے بار دیکھا اور وہ سکول میں ایک سلام بک ہوتی ہے اس میں لکھنا ہوتا ہے فیوریٹ ایکٹر کون ہے تو آج تک آپ ہی کا نام لکھتا ہوں بہت بہت شکریہ تھوڑا اوورویلمنگ لمحہ بھی ہے میرے پاس ہو سکتا ہے گاڑی ادھر ادھر ہو جائے لیکن میں کوشش کروں آپ کو پٹری پہ لے آئیں گے ہرشوارندان جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ میرا بھی بیٹا کبھی کبھی پر فارم کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں اس کو روکوں کہوں ارے ایسا نہیں ایسا کرتے پھر میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں تو آپ کو کبھی اس طرح سے انسٹرکشنس ملتی ہیں no not not really I think kind of being an artist is about self expression it's very important to be able to express your own individuality and you have to learn from your own mistakes that's when the growth happens as opposed to somebody else telling you آپ کا من کرتا ہے کبھی کی کچھ آپ بتاتے ہیں definitely صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں مار کبھی کبھی کسی کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں تو کبھی کبھی دل کرتا ہے اور وہ expect بھی کرتے ہیں کبھی کبھی کہ اتنے سالوں کا experience ہے تو مگر mostly میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلے اپنا کام اچھی طرح کروں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میرے آس پاس ہیں وہ بھی اچھا کام کریں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں گڑھ بڑھ ہو رہا ہے تو میں definitely ایکٹر کو نہیں تو نہیں کہتا ہوں مگر میں ڈیریکٹر کو ضرور جا کے چپ کے سے بتا دیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا تو آپ پلیس ایکٹر کو بھولیے اور تو کبھی کبھی ڈیریکٹر کو نہیں سہی کر رہا تو میں چپ بڑھ جاتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا رات سنگھ جی کہ یہ فلم بناتے وقت کیا کیا آسان رہا اور کیا کیا مشکل رہا نہیں کافی مشکل تو تھے کیونکہ بہت واسٹ فلم ہے بہت چیزیں تھیں ہماری لوکیشنز جس طریقے فلم بنا رہے تھے تو بٹ آسان یہ ہے کہ یہ ہے فلم ہے اور جو چیزیں اور نیٹفلکس ہیں تو جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی جو ہمارے لیے چیزیں سامنے دی گئی تھی اس سے بہت آسانی چیزیں بنانے کے لیے جو ابھی سر بات آپ نے سر سے یہ پوچھا ہی تھا کہ جو سر کا experience اور ساتھی سر بھی تھے وہ خود بھی ڈریکٹر ہے سر اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں تو ایک analogy ہے کہ آپ کے باست اگر سچندہ نلگر ہو تو آپ کو کہیں آپ کو کہیں دکت نہیں کہ آپ کو بتا دیتے تھے کہ آپ غلط جا رہے ہو not just میں ڈریکٹ کر رہا تھا پر ایکٹرز کو بھی جیسے اپنے سر نے بتایا کہ میں بتا دیتا تھا کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ production wise یا دن میں ہم کام ختم نہیں کر پائیں گے یا کچھ بھی تو سر آ کے سر used to take over اور سر used to سب کو بتا دیتے اسے کر کے اس طریقے سے بہت آسانی ہوئی ایک بہت مشکل بہت اچھی طرح سے ہم نے شوٹ کی وہ دکھائی بھی دیتا ہے اس ٹریلر میں Antiques کا آپ کو کتنا شوق ہے I think my mom my mother is more into into antiques but I also like to collect things I collect films and I like shoes and clothes and so I think I have that that gene of wanting to collect things that I love so the character which you're playing you could relate to it in Thar you know the thing is that I can't completely talk about the character so much because I would reveal a lot about the film because it's a character driven film it's not a plot driven film so much so if I if I would say to say too much about the characters you would you would kind of know the film but you'll see you know I think it's I think it's a very interesting kind of character and yeah I think let the surprise be in the movie you know and this film is in the 80's background so do you miss a lot of 80's کوئی dance steps ہیں یا کوئی tv serials ہیں نہیں میں کچھ miss نہیں 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 میں کچھ miss نہیں کیونکہ اس کے لئے وقت ہی نہیں ہے miss کرنے کے لئے اگر میں miss کرتا ہوں تو کبھی میں you know I miss when I'm out shooting out of Mumbai so I miss my family I miss being with my friends I miss my co-stars جن کے ساتھ میں نے پہلے کام کیا I miss my directors یہ سب چیزیں miss کرتا ہوں جن کے ساتھ میں نے اچھا ان کے ساتھ کام کرنے کا مزا ہے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا مزا ہے تو یہ سب چیزیں کبھی یاد آتی ہیں مگر materialistic چیزیں ایسی کچھ چیزیں I'm I miss نہیں کرتا بہت بڑی آپ کی اس film میں جو وردی ہے وہ بلکل کمال کی لگ رہی ہے مطلب میں کسی انٹریو میں سنا تھا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ تھوڑے سا سنبھال کے رکھتے ہیں جیسے میرے خیال سے وہ پرانی ٹی شرٹ بھی اپنے شاہد ایشور میں استعمال کی تھی تو یہ جو وردی ہے یہ رام لخن والی تو نہیں ہے جیکٹ جو میں پینا ہے بڑا اس میں ایک کیریکٹر ہے راج کا ہے کتنے سال پرانا ہو جیکٹ پیتا جی میرا یہ رہا ہے کہ میں جب بھی کوئی کردار کرتا ہوں تو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی عام آدمی اگر ہے جن کو میں جانتا بھی نہیں تو اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ عام آدمی سے اگر میں ریکویسٹ کروں کہ میں تیر کو یہ دیتا ہوں تو مجھے یہ دے دے چاہے وہ اس کی شرٹ ہو یا کوئی یوز کرتا ہوں آج بھی میں نے ان کے جوتے پہنے اور جیسے جیکٹ جو ہے میسٹر انڈیا کا وہ میں نے چور بزار سے خریدا رہا وہ ساتھ دن کی بھی چیزیں چور بزار سے خرید تھی یہاں بزار ہیں جہاں پرانی چیزیں پرانے کپڑے تو اس وقت لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے اور جانتے نہیں تھے تو میں خود جاتا تھا خرید کے لئے مگر ابھی سٹائلسٹ ہیں اور بڑے ٹیلنٹل پروفیشنلز ہیں جن کو میں پھر بولتا ہوں کہ جاؤ وہاں سے لے کر آؤ وہ کپڑے وہاں سے لاؤ پرانے کپڑے لاؤ کیونکہ لگنا چیئے یہ پرانے ہیں ایسا نہیں لگنا چیئے کہ نئے کپڑے پہن ہوں تو ابھی پرانے ایسا رکیردار کرنا تو لگنا چیئے کہ پہنے ہوئے کپڑے ایسا نہیں لگنا برینڈ نیو تو اس میں ایک جاکٹ میرا پرانا ہے جو میں نے بہت سال پہلے ایک ونٹیج شٹور سے خریدا تھا وہ میں نے پہنا ہے اس فلم تھار میں اور دونو جاکٹ اس لئے تھوڑا سا ایک ریال فیلنگ آتی ہے پہنا ہو ہے اور پرانا جاکٹ میں نے خریدا چالیس پچاس سال پرانا کسی نے پہنا تھا اس کو میں نے صاف سوپ کر کے آئیجنیک کر کے میں پہنا ہے اور ایک بار تو یہ اتنا پرانا تھا جاکٹ کہ پھڑ بھی گیا ہو تو اس کو سل کے پھر اس کو استعمال کیا تو یہ سب چیزیں میں کرتا رہا ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہے بہت بہت یا گلاسز جو وہ بہت پرانے جو پورے دنیا میں ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ پرانے جو انٹیک ری بین گلاسز ہوتے ہیں تو میں نے پرانا ڈھونڈا اور پہنا اس فیلم کے اندر کمال سر اور شولے والا کیا مطلب جو ٹریلر میں اتنے سارے کردار کے نام آپ بتا رہے ہیں یہ انوراق صاحب نے لکھایا یہ ڈائلوگ اور بہت وہترین طریقے سے اس کو پیرویا ہے ڈائلوگ میں فلم ہے کیونکہ دونوں نے مل کے ڈائلوگ لکھے ہیں راج نے بھی ڈائلوگ لکھے ہیں اور انوراق صاحب نے بھی اسے اور جب لکھے ہیں بہت بہت لکھے ہیں بہت ڈائلوگ نے دائلوگ لکھے ہیں جو آج بہت یاد کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ دائلوگ برسو 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 بہت کارے ہیں Absolutely Absolutely آپ نے تھوڑی بہت راجستانی سیکھی I'm actually playing somebody from the city Okay So I actually play سنجے صاحب جو فلم میں character بھی کر رہے ہیں جی تو ان کے ساتھ مجھے راج نے ملوائیا سنجے بہت اچھا بہت اچھے کلا کہا رہے ہیں تو ڈائلوگ میں نے ان سے سیکھا اور ان تک بہت بڑا مشکل میرے لئے ڈائلوگ پکڑنا تھوڑا مشکل ہے کچھ چیزیں چیزیں آسانی ساتھ کچھ چیزیں تھوڑی سی بہت مہیند کنی کچھ لوگوں کو زیادہ مہیند کرنی پڑتی مجھے تھوڑا ڈائلوگ سیکھنے میں زیادہ مہیند کرنی پڑتی تو میں نے کوشش کی ہے راج himself is from راجستان تو کب اگر میں سیٹ پہ گلت ہو جاتا تو راج مجھے کر دیتے مگر پورا کریڈیٹ میں سنجی ساکو دوں گا کہ راجستانی ڈائلک not only me میرے خیل سے فاتما وغیرہ سب کلہ کاروں کو راجستانی ڈائلک راج سر اگر میں آپ سے پوچھو اس کیپٹن آف شپ یہ جرنی جو تھار کی رہی ہے اس کو کس طرح آپ سمیرائز کرنا چاہیں گے بیوٹیفل 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 بہت سیکھنے کو ملا میں نیا ڈیریکٹر ہوں اور دگج لوگوں کے ساتھ کام کر کے بہت زیادہ ہی سیکھنے کو ملا اور وہ my take away from پوچھ لیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے میرا یوگا میں جو فیوریٹ پوز ہے آسن ہے وہ ہے سواسن تو آپ کو کون سا آسن پسند آتا ہے سر میں ہوت یوگا کرتا ہوں اور میں ہوت یوگا کرتا ہوں آج میں سٹیم میں کرتا ہوں گرم سٹیم ہوتی ہے تو سٹیم روم ہے میریٹ میں وہاں جاتا ہوں اور میرا کوئی فیوریٹ آسن نہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے سارے آسن ایک گو میں کر سکوں تو کبھی کبھی سارے آل کلپز بند تھے کوئیٹ کی وجہ سے پھر کھل گئے ہیں تو فرس ٹائم جب گیا تو میں 40% کیا سیکن ٹائم کیا تو 50% کیا اور لازٹ ٹائم جب سارے آسن کیا بات مگر اس گرمی اس لئے مجھے جیسے میں شوٹنگ کر رہا تھا لوگوں کو گرمی لگ رہی تھی 47 ڈگریز مجھے بلکل نہیں لگ رہی روز کمار مجھے بہت اچھا لگا مجھے اور یہ میرے لئے سپنا سچ بہت 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 بہت